تو حسار زلے کے مہید اور سات لگتے دس گاؤں کے لوگ نہری پانی کے سنکٹ کو لے کر ایک مہا پنچائت میں شامل ہوئے اس مہا پنچائت نے زلہ پرشاہ صاحب سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر اگلے دو دنوں کے بھیتر ان کے پانی کی سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوا تو یہ گرامیڑ ایک بڑے آندولن کو مجبور ہوں گے ہم اس وقت موجود ہیں حسار زلے کے مہید گاؤں میں اور مہا پنچائت کا آئیوجن یہاں پر کیا گیا ہے دس گاؤں کی لوگ دراصل پریشان ہو چکے ہیں بے حال ہو چکے ہیں ان کے کھیتوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے نیرو میں پانی نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے کھیتوں میں سیچائی کی سمسیہ کا سامنا کسان لگاتار کر رہے ہیں اس کے علاوہ پینے کے پانی کے سنکٹ کا بھی اب سامنا ان تمام گاؤں کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے مہا پنچائت کا آئیوجن یہاں کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے آگے کیا لڑائی بولڑیں گے اور اسی پر بات چیت کرنے کے لیے تمام مہا پنچائت سے جڑے جو موجز لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مجھے بتائیے کہ کس مقصد کے ساتھ اس مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا ہے اور تمام گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت کیوں پڑی یہ ساٹھ دن سے پانی دکھائی نہیں دی نہ پینے کا نہ کے نام سے اس کا واتر وقت میں نہ فسل پہ سارے ویٹ کر رہے ہیں برسانت بھی لیٹ ہوئی اور ادھر سے پرساسن نے ان لوگوں کے ساتھ دس گاموں کے جاتی کر رکھی ہے پیچھے پانی رہتا ہے آنسی سے پرلی طرف ہماری طرف پانی ختم یہ پتہ نہیں کیوں کیوں کر رہے ہیں ان گاموں کے لیے پرساسن بیتو کی بات اور یہ سنگرس جو بھی دس گام پیچھلا لے گے لگاتار دھڑنا بھی دیں گے سنگرس کریں گے سب کچھ آواز آئی بھی بند کریں گے تب جا کے پرساسن آئے جندہ بار چلیے مجھے یہ بتائیے کی کس طرح کے حالات کا سامنا ان دس گاؤں کے لوگ کر رہے ہیں کس طرح کی پانی کی سمچہ اس وقت سامنے کھڑی آج کے دن اتنی بھاری سمچہ ہمارے گھروں میں عورتیں بچے خود پینے کے لیے پانی نہیں ہیں اور کھیتوں کا تو آج کا دن بورا حال ہے دس گاؤں تو اتنے دن سے سرکار کے بعد ہم بار بار گیاپن دے کے جا چکے ہیں ڈی سی سے مل چکے ہیں ایکسن سے مل چکے ہیں ان کے باوجود بھی آج تک انہیں کوئی ایکسن نہیں لیا اور ہم یہی چارے تبھی شانتی پون ترکے سے سرکار ہماری سنائی کرے اور ہمارا سمچہ کا سمادان کرے کنٹو ہمیں مجبور ہو کہ آج ہی کٹھا ہونا پڑے اور آنے والا سمیں ایسا ہوگا جو مائیڑ سنگرس کی دھرتی رہی ہے اگر ایسا نہ ہوا اگر پانی ہمیں نہیں دیا گا تو یہاں بہت بڑی ایک سنگھیا میں لوگیں کٹھا ہوگے ہمیں ایک روڑ جام کا آخری جو راستہ ہے وہ ہی اکتیار کرنا پڑے گا کتنی لوگ سما پنچائت میں شامل ہوئے ہیں اور کس طرح کی رنیتی آگے بنای جاری ہے لوگ تو آپ دیکھیں کم سے کم ڈائی سو تین سو آدمی تو ہیں ہی ابھی ہم نے مارت کے بعد یہاں پانی نہیں دیکھا کھتوں میں جو گیوں کی فصل بھی جائی دی تھی اس ٹائم پانی دیکھا ہے اس کے بعد پانی نہیں دیکھا کیا ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے کہ کھتوں میں پانی نہیں پہنچ پایا ہو لیکن اسی بار ایسا ہوا ہوا یا پہلے بھی پچھلے سالوں میں بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہے پچھلے سالوں میں بھی ہوتا تھا اب کی بار تو مارچ کے بعد پانی دیکھا ہے نہیں ہم نے پینے کی بھی سمسچہ پینے کا پانی بھی یہی سے آتا ہمارا اور کھتوں کا بھی تو ہمیں کیا آرپار کی لڑائی کی ضرورت پڑے گی ہاں بلکل ہمیں آرپار کی لڑائی کی ضرورت پڑے گی ہمارا یہ ایڈی آدھس گھموں کا کھتی کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے آرپار کی لڑائی کا ذکریاں پر کیا جا رہا ہے ماہ پنچائت سے جوڑے تمام لوگ یہ کہنے کی کوشش کریں مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کے حالات کا سامنا آپ لوگ کر رہے ہیں اور کس طرح کی رہنیتیاں تیار کر لی گئی حالات تو بلکل خراب ہو چکے ہیں جید دس گاؤں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے کھتوں میں جیری لگا رکھی وہ سوگری ہے اب ہم اس پنچائت کی طاقت سے آنے والے ایک دو دنوں کا سمیہ دیں گے سرکار پرشاہسن کو اس کے بعد ہم کڑا فیصلہ لیں گے اور کڑے فیصلے کے بعد پھر ہم پچھٹنے والے نہیں ہیں ہم پانی لے کر رہیں گے چلیئے آرپار کی لڑائی کی بات یہاں تمام گرامینوں کی طرف سے کہی جاری ہے صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ پینے کے پانی کا سنکٹ وہ جھیل رہے ہیں اس کے علاوہ کھیتوں میں سنچائی کی سمسیہ کا سامنا لگاتار وہ کر رہے ہیں نیرو میں پانی نہیں پہنچ پانی کی وجہ سے کھیت پوری طرح سوکھے پڑے ہیں اور ایسے میں کسانوں کی اس ماہ پنچائت کی ایوجین کی ضرورت پڑی اور اس ایوجین کے ساتھ ہی اب سرکار اور زلہ پرشاہسن کو یہ ستابنی کہ اگر کھیتوں تک پانی نہیں پہنچا تو سڑکوں پر اترنے کی مجبوری سامنے ہوگی بڑے سے بڑے آندولن کو آگے بڑھانے کی مجبوری سامنے ہوگی سوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز حصہ